ناظرین آپ کو ایک نئی اہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے مزائل اور ڈرونز مار گرانے پر اسرائیل کا ایک ارب 33 کروڑ ڈالر کا خرج آیا پاکستانی روپے میں یہ رقم 338 ارب روپے بنتی ہے مزائل اور ڈرون حملوں کو نقام بنانے والے ایک یورو مزائل کی قیمت 35 لاکھ ڈالر اور میجک ونڈ مزائل کی قیمت 10 لاکھ ڈالر ہے ریپورٹس کے مطابق حملہ نقام بنانے کے لیے استعمال ہونے والے تیاروں کا خرچہ بھی اس میں شامل ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے 300 سے زیادہ مزائل اور ڈرونز اسے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اقوام تعدہ نے اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے شوشل میڈیا پلیٹ فارم فارم ایکس پر جاری بیان میں ان ٹرونیو گروز تیس نے فریقن سے تحمل سے کام لینے کی پیل کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطہ تباہی کے دہانے پر ہے ایسے کسی بھی عمل سے گریس کیا جائے جو مشرق وسطہ میں کسی مختلف فوجی ٹکراؤں کا سبب بنے انہوں نے کہا کہ عام شہری پہلے ہی ان چیزوں کو پرداشت کر رہے ہیں اور ان کی بھاری قیمت چکا رہے ہیں ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیکٹری جرنل کا کہنا تھا کہ ہمیں اس تنازع کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام فریقن کے ساتھ فوال طور پر رابطوں میں رہنا ہے دوسری جانب سلامتی کونسل میں روس اور چین نے بھی تحمل سے کام لینے پر زور دیا جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے ایران کو مزید کشیدگی نہ بڑھانے کی تنبیہ کی ہے فرانس نے کہا کہ ایران اور اس کے اتحاد خطے میں عدم استقام پیدا نہ کریں